اسلام علیکم منسٹرز جی آئینو ویلکم خوش آمدید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ میں فرن ٹائم ویچ شایان اینڈ کمپنی اور میرے ساتھ کمپنی میں موجود ہے جی نادیا سبا جو کہ اب ہمارے ساتھ ریگولر رہیں گی تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان کو ویلکم کروں بلکہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں کی ایت کیسی گزری کیا 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 کھایا کھایا کھاں کھایا کھا جو میں اور کوئی نئی جگہ ایکسپلور کی بھلکہ میں نے تو بھائی اب کی بار بہت ساری جگہیں بھی ایکسپلور کی ہیں اور کھانے بھی ایکسپلور کی میں ضرع بتاؤں گا اور یہ ایک سپرائز رہے گا اس شو کو ضرع آخر تک سنیے گا تاکہ آپ لوگ جان سکے کہ میں میں نے کون کون اسی جگہیں دیکھی ہیں اور کیا انجوائی کیا ہے کیا کھایا ہے تو آپ بتائیے گا کہ بھائی کیسا گزر آپ کا ویک اور تمام لوگ کیسے ہیں مزے میں ہیں ٹھیک ہیں جی نہ دیا آپ بتائیے آپ کی عید کیسے گزری اب تو بھائیس پہ عید گزرے میں بھی بہت ارسال لیکن پھر بھی بتائیے گا اوورال کیسا رہا صفائی سترائی کا حال اور یقینہ نہیں کہ قربانی جب ہوتی ہے تو بھائی سو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جی گوش بانٹنا ہے اور کسی کو بھائی ہڈی زیادہ چلی گئی کسی کو گوش کم چلا گیا کسی کو گوش زیادہ چلا گیا اور کسی کو چھڑے چلے گئے تو بھائی اس طرح کی کوئی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے کے نہیں ہوئے پھر میں دی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا تو پھر بتائیے جی کیسا رہا آپ کا سب سے پہلے تو اسلام علیکم شایان اور اسلام علیکم تمام مسئلس کو جو ہمارا ریڈیو شو سن رہے ہیں فن ٹائم و شایان اینڈ کمپنی ویل شایان آپ کی ایکسائیٹمنٹ سے بلکل لگ رہا ہے کہ نہ صرف آپ نے نئی جگہ ایکسپلور کی بلکہ اس کے ساتھ نئی ڈشز بھی کافی ساری آپ نے آئی گیس ٹرائے کی ہیں آل دو اید گزرے کافی دن ہو گئے لیکن پھر بھی اید کی جو ایکسائیٹمنٹ اور اید کی اید کی ایسی گزری تو میری اید بھی اچھی گزری گرمی میں گزری اور جہاں تک قربانی کی بات ہے تو ایک تو صبح صبح ہو گئی تھی کیونکہ کسائی بڑے آرام سے بل گیا تھا اور تقریباً آپ کہیں کہ نو ساڑھے نو دس پہتے ہیں بلکل فری ہو چکے تھے قربانی کی جو اس تمام لوازمات ہوتے ہیں اور آل موسٹ جو بانٹوں وغیرہ کام ہوتا ہے تو ان چیزوں سے ہم بلکل فری ہو چکے تھے اور باقی آپ بتائیں کہ آپ کی اید اوورال کیسی گزری آپ نے کونسی نئی جگہ وزیڈ کی کونسی نئی ڈش رائے کی تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کی اس ایکسائیٹمنٹ کی ایکچول ویزن کیا ہے بھائی آپ نے تو بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ ساڑھے دس میں تک یا دس میں تک فارق ہو چکے ہوئے تھے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی پورا پورا دن ہی قربانی میں نکل جاتا ہے کہ پہلے جی کسائی نہیں مل رہا تھا اچھا مل بھی گیا تو ٹائم پہ ہی آرہا بھائی ہم ویڈ کر رہے ہیں کال کر رہے ہیں کہ کسائی بھائی کہاں پہ ہو آج ہو یاد ہاں یاد وہ فلانے کی شفیق بھائی کی گائے گرا کے آ رہا ہوں اور اچھا امجد بھائی کی بس پائے بنا کے آ رہا ہوں اور چاں پہ رہ گئی ہیں اچھا میری ایکسائیٹمنٹ کی وجہ کچھ یوں ہے کہ بھائی میں نے اب کی بار پلان کی تھی کہ میں نے اید جو ہے نا وہ آٹ او سٹیٹی گزارنی ہے تو الحمدللہ میرا ٹرپ بہت اچھا رہا ٹھیک ہے تھوڑی سی مسمنجمنٹ رہی جو کہ ہماری طرف سے بھی تھی مطلب جو عوام ہیں عوام کی طرف سے بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی طرف سے بھی تھی کیونکہ جو سیاتی مقامات تھے نا وہ کوویڈ کی بات کافی عرصے کے بعد کھلے تھے تو لوگوں نے بس کھا کہ بھائی یہی آخری پہلے ہے بس اس کے بعد شاید دوبارہ لوگڈن لگ جائے تو پہنچ جاؤ تو میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جی نران کارکان اور مطلب نورڈن ایڈیاز ہل سائٹ پلان کی بھی تے اپنے فیملی کے ساتھ لیکن میں مری کو پہلی دوبار سناٹے میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی اور وہاں پہ بلکل سناٹا مشکل سے جا کے ہمیں کوئی ایک ریسٹورنٹ ملا جس میں ہم نے ناشتہ کیا تو وہ بھی مزے کے بعد مری میں کراچی ریسٹورنٹ چیک کریں آپ اور ہم نے اس کے آسم سے پراتے کھایا چائے پی اور کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم تھوڑا لائٹ فوڈ لے تاکہ ٹرائبلنگ اگر کریں تو وومیٹنگ نہ آسکے اچھا میری سجیشن اب سے یہی ہوگی کہ بھائی اگر آپ لوگ کوئی ہل سائٹ ٹرائبل کر رہے ہونا تو ناشتہ تھوڑا لائٹ کریں یا نہ ہی کریں کیونکہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ٹرائبلنگ کے ترمیان ہیوی ناشتہ پرداشت نہیں کر سکتے اور پھر تبیت خراب ہو جاتی ہے تو بہتر یہی رہے گا کہ بھائی کسی کا پوائنٹ پہنچ جائیں تو پھر مہا جا کے کچھ بہتر طریقے سے کھا لیں لیکن اگر وائل ٹرائبلنگ آپ ناشتہ یا کچھ بھی جو چیز ہے وہ لائٹ رکھیں تاکہ آپ کی تبیت بوجل نہ ہو تو ابھی آگے آگے چلتے رہیں گے اور آج تاہ سے میں اپنی جو جرنی ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا اس سے پہلے کہ آپ سے میں مزید اپنی جرنی شیئر کروں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں نئی صبح کہ یوٹیوب چینل پہ آپ نے یوٹیوب کے سرچ باک میں جا کے سرچ کرنا ہے ن اے آئی ایس یو بی اے ایچ تو وہاں پہ مختلف پلیلسٹ ہیں آپ نے وہ وزٹ کرنی ہے اور جا کے آپ نے ریڈیو شو کی جو پلیلسٹ ہے اس میں جا کے تمام شو سن ڈالنے بھائی فن ٹائم بھی سننے آپ نے اور ورلڈ آف انفرمیشن بھی سننے جس میں سے آپ کے پاس ہمارا صاحبہ جو ہماری آرچے ہیں وہ مزے مزے کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کروی ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ قولیٹی ٹائم ہے جو کہ آپ کا ٹائم کو قولیٹی والا بنا دیتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ بھی سارے شو سننے ہیں اسی کے ساتھ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ فیس بک کا ایڈریس ہے وہ ہے www.facebook.com سلیش سب کا ساتھ s a b k a s a t h اوکے شایان آپ کا ٹور کا سنن کے واقعی لگ رہا ہے کہ بڑی ایکسائیٹمنٹ والی سیزن آپ نے ڈسکور بھی کی ہوں گی وہ انفرمیشن بھی شیئر کے لئے جو ہم یونیک سی تھوڑی مزے کی انفرمیشن کے لئے لے کر آتے ہیں تاکہ لیسننس کو پتا چلے کہ دنیا میں کتے مزے مزے کی ہوتی تھی یونیک چیزیں ہوتی تک آپ نے بلکل ٹھیک کہا نادیا کہ لوگوں کو بھی بتا چلے کہ لوگ دنیا میں کیا کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ سب سے پہلی جو نیوز ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ابودادی کہ جو ہمات بن ہمدان ہے سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نیوز تو بعد میں آپ سے سنتے ہیں کہ ابودابی ہے کہاں کو نادیا آپ کو نہیں پتا کہ ابودابی کدھر ہے نہیں شایان میں نے سوچا کہ جہاں آپ نیوز بتانے ہیں تو میں بھی آپ سے یہ پوچھتی چلوں کہ ابودابی ہے کہاں پر پیدا نادیا آپ کو نہیں پتا جتھے امید ابھی اس تو تھوڑا ابودابی نہیں مجھے پتا تو نہیں تھا لیکن لگ رہا کہ اب بتا لگ یہ تھا چوٹا سا جوک اور نیوز یہ ہے کہ جی ہمات بن ہمدان جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو بھائی ایک آرلینڈ خرید لیا کو مسئلہ نہیں بھائی خرید لیا تو خرید لیا اچھی بات ہے بڑے شیخ ہیں وہاں پہ سب ہوتے ہیں ان کے پاس آئیلینڈ خرید ان کے ایسے جیسے کوئی ماتشیس کے ڈپی خرید دیں بھائی نہ صرف آئیلینڈ خرید ڈالا بلکہ اپنا نیم پلیٹ جیسے ہم اپنی نیم پلیٹ لگاتے ہیں گھر کے بعد انہوں نے کیا کیا بھائی نیم پلیٹ کو سائیڈ پہ رکھا اور پورے آئیلینڈ پہ تقریبا ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے میں اپنا نام خدوا ڈالا اور صرف نہ خدوایا بلکہ اس میں پانی بھی چھڑکوا دیا بھائی اب مطلب اس نام کو اگر آپ دیکھیں تو نیکیڈ آئی جو ہے وہ ایک ساتھ تو نہیں دیکھ سکتی زیادتی بات ہے ڈھائی کلومیٹر لمبا کا نام کسی کا خدوا ہوگا اور اس میں پانی ڈالا ہوگا تو بیسے تو نہیں دیکھ سکتا تو لگے ناکر آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے تو بھائی اس کے لئے آپ کو سپیس پہ جانا پڑے جائیں گی ناٹی اب سپیس پہ بلکتو لیں یہ کوئی اتنی یونیک چیز تو ہے نہیں بھائی کلیے تو ایک بورڈ لگا بھی کافی ہے کوئی ایک بینر بھی لگا تو وہ بھی نظر آجانا تھا ایسا ویلسنر بیڈ آف گولڈ ڈائیمنڈ رائٹ اور اس میں ون تھٹی فائی گرام ٹونٹی فور کیرٹ گولڈ کو استعمال کیا گیا جو پیور گولڈ ہوتا ہے نہ سف آج تک خواتین کا شوق گولڈ لیکن یہاں دیکھیں کہ یونیک ترس لانے کے لیے فون میں بھی گولڈ کا استعمال کیا گیا اور اس کی پوری کی پوری باڈی جو تھی وہ پیور گولڈ سے بنائی گئی اور اس کے ارد گیڑ اس میں مزید خوبصورت بنانے کے لیے سکس ہنڈرڈ وائٹ ڈائیمنڈ لگائے گئے اور اس کا ہوم بٹن بھی پھر اتنے کیمتی فون کا کیسے کوئی عام سا ہو سکتا تھا تو فلول دیپ کٹ بلیک ڈائیمنڈ 24 کیرٹ بوز کو ہوم بٹن کے طور پر لگایا گیا اور اس کے ساتھ جو اپل کا لوگو تھا اس فون پوپر وہ بھی پیور گولڈ اور ڈائیمنڈ کے ساتھ تھا سو شایان آپ نے دیکھا یہ فون کیسا لگ رہا آپ کو دیکھنے میں دیکھنے یہ ہوتا ہے شاپ کا کوئی مول نہیں ہوتا اب دیکھیں اسی طریقے سے ایک شخص اور ہیں دنیا میں جنہوں نے حد کر دولار اب آپ خود سوچیں کہ ایک ڈالر ون ففٹی کر گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور جب چوبیس ہزار ڈالر ملیں گے تو کتنے لات بن جائیں گے بی ایج اور تب آپ نے چینل پہ جا کر شو کے لنک کو کمیٹ ہمارے سے شیئر کر اس کے ساتھ ہمارا فیس پرچنٹ اور کہہ رہے ہے نائس شو تھانکی سو مچ اور سپیشل پرسن کا کومنٹ ہے کہ شو میں سرپرائز ملا اور ساتھ کے ساتھ رویے سکھا اکسا شو کو فردر کنٹینیو کر رہی ہے یا نہیں تو سپیشل پرسن کے لیے ایک اور سرپرائز ہے کہ اکسا ابھی بھی بھی شو کو کنٹینیو کر سکتی اور سرپ اکسا پلکے اور بہت سار نئی آوازیں آپ کو سننے کو ملتی رہے گی نئی صبح کے یو ٹی ویل نادیا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کچھ نام لینا چاہوں گا جو ہمیں غائبانہ طور پر سنتے ہیں ساکیب رضا ہیں رومان سلیم ہیں اور علیہ فاطمہ بھی ہیں تو تمام لوگوں کا بہت اچھا بیک ٹو یور کوششن تو اسلام آباد ویدر ہم پہلے لینڈ کیے تھے تو وہاں پہ تھوڑا سا پلیزن تھا پھر ہم آگے موو کر گئے مری کی سائٹ پہ جب واپس اسلام آباد آئے تو پہلے دن تو بہت رف ویدر تھا لیکن جب بھاری بھاریش ہوئی وہاں پہ تو بہت ہی پلیزن موسم میں راول ڈیم آئے پھر فیصل موسک شکر پڑی امورنیمنٹ آف پاکستان اور دامنے کو یا مجھے نا آسم ویو لگتا ہے دامنے کو کا کہ وہاں پہ آپ کھڑو کے پورے اسلام آباد کو انتہائی خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں مزے کی بات نہ صرف ویو خوبصورت ہونا چاہیے بلکہ دیکھنا لی آنکھ پہ خوبصورت میں چاہیے اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے میں نے جو نئی ڈیش ٹرائے کی وہ اسلام آباد میں ایف سیون سیکٹر ہے وہاں پہ ایک سیرین گائز کے نام سے شوارما ملتا ہے کیونکہ وہ نورمل شوارما سے مہنگا ہے لیکن ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور سائز میں وہ ڈبل تھا مطلب جب بھی اسلام آباد جائیں یا جو اسلام آباد میں سن رہے ہوں تو وہاں پہ جا کے ضرور وزٹ کیجئے سیرین گائز کو ہمیں پہ بتائیے کہ کیسا لگ آپ کو آیا صرف مجھے مزے کا لگا ہے کہاں کہاں موسم اچھا ملا جناب ویدر کی میں بات کر رہا تو بالا کوٹ میں ویدر ویزٹ کی ایوبیا میں مزیدار سی پارش ملی جس کی وجہ سے بہت موسم تھنڈا ہوگیا تھا جس کو ہم نے خوب انجوائے کیا چائے پی پکوڑے کھا کے آیا ہے تھنڈیانی میں بھی موسم تھنڈا 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 موسم بھی تھنڈا تھنڈا وہاں بھی چائے بھی بہت اچھا تھا کبھی اچانک سے وادل آجاتے تھے کبھی اچانک سے دھوپ آجاتی تھی اصل میں جبوں پہ صرف ویو ہوتا ہے باقی اور خاص چیزیں نہیں ہیں جنڈے جبوں پہ ہیں جیسے بندر پوائنٹ ہم پہ صرف بندر ہی بندر ملیں گے اور بندر صرف نہ ملیں شایان نے بھی بتایا بندر اور ساتھ کے ساتھ بندر ٹھیک ہے اب ان دونوں چیزوں کا میں نے کیوں لنک کیا ہے بندروں کے بارے میں یونیک چیز یہ ہے کہ ان میں اگر بندر بیمار ہوتا ہے تو باقی بندر اس سے دور ہو جاتے ٹھیک ہے ڈسٹنس پہ چلی جاتے بیماری باقی بندروں میں شفت نہ ہو تو اب جب جانوے یہ چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں تو انسانوں کو کیا کہیں جب بار بار کہا رہے کہ دسٹنس رکھیں دسٹنس رکھیں اور جیسا کہ شایان نے ذکر بھی کیا کہ نورڈن سائٹ پہ اتنا ٹرافک جان تھا کہ وہ ناران کا آگان آگان کو بھی اور اپنے آس پاس کا محول ساتھ سترا رکھ ہے لوگوں سے ڈسٹنس رکھ رکھ اور ساتھ ہی ساتھ ماسک ویر کرنا ہے اگر سینیٹیزر یوز نہیں کرنا تو بھائی نہ کرے لیکن پھر بھی ہر گھنٹے میں ایک دفعہ ہاتھ ضرور دھولے اور اپنے جو اردگردہ صفائی رکھیں اسی کے ساتھ ہمارے شو کا ہوا جاتا ہے ٹائم ختم تو میری طرف سے جی اللہ حافظ فی امان اللہ سو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھئے تاکہ اچھی اچھی ضرور بزار اور آج کا شو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اپنے میسیجز بھی کر سکتے ہیں آپ کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شو کے اینڈ میں کومنٹس پی اپنا ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا سو اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی hopefully نیکس شو میں till then ایلان دگیبان میری زندگی لکھ دی میرے ہم دم ہا سکھا مینے جینا جینا کیسے جینا ہا سکھا مینے جینا میرے ہم دم نہ سکھا تبھی جینا جینا کیسے جینا نہ سکھا جینا تیرے بھنا ہم دم نو تھکڑا ہوا میرے یاد ہونہ دھاکٹیا ہوا میرے یاد ہونہ 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 ہونے ہونہ ہونہ روس جہاں ہے وہاں رون کے ساری تم سے نہیں تھے آ رہا ہوں میں سمگ کی آ رہا ہوں میں کر لیا مجھ سے دو سکی سمگ کی آ رہا ہوں میں کی رنگ جو لا کیا رہا ہے کی رنگ جو لا کیا رہا ہے کی رنگ جو لا کیا رہا ہے کتا رو رہا ہے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ وہ اتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کوہ پر اصل سانسوں کا ساز ہو دل میں میرے چھپا جو وہی رات رات ہو کل بھی میرا تو ہی ہو میرا جو ہو کل بھی میرا تو ہی ہو میرا جو میرا جو دونے 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 صحیح جائے را صحیح جائے را صحیح جائے را ہم کس جلی جا رہے ہیں اپنا کوئی دکھنا رہا نہیں ہم کس جلی 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 لنگ ملتا کوئی دیکھنا بے ہم کس جلی 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 جلید